اسلام علیکم صراط مستقیم چینل میں خوش آمدید سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں جاننے کے لیے اور ڈیلی بیسس پہ ریال ریٹ جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن لازمی پریس کر لیے گا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوری طور پہ آپ لوگ کو مل سکے دوستو یہ بات اکثر سننے میں آ رہی ہے آپ نے بھی سنی ہوگی کہ الیکٹرونک میڈیا کو سوشل میڈیا ایک دن نگل جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی زیادہ امپورٹنٹس ہو گئی ہے سوشل میڈیا کی کہ اب الیکٹرونک میڈیا بہت پیچھے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اسی طرح سے جو فیزیکل شاپنگ ہوتی ہے جو آپ مارکٹوں میں جا کے خود کرتے ہیں اس کی نسبت اب آہستہ آہستہ آن لائن خریداری بڑھتی جاری ہے یعنی آن لائن شاپنگ بڑھتی جاری ہے اسی تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے وزارت تجارت نے آن لائن خریداری کرنے والوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ چند باتوں کا خیال رکھ کر کسی بھی بڑے فراڈ سے بچ سکتے ہیں کوئی بھی چیز خریدنے سے پہلے یا خرید لینے کے بعد کسی بھی قسم کی ملاورت یا دھوکہ دئی کی صورت میں اگر ان لوگوں نے اس سے پہلے ان باتوں کا خیال رکھا ہوگا تو وہ کسی بھی بڑی مشکل سے بچ سکتے ہیں وزارت محنت وزارت تجارت ان تمام افراد کو مکمل گائیڈنس پر فراہم کرے گی مگر وہ اگر اس پر عمل کریں گے دوستو وزارت تجارت نے یہ کہا ہے کہ فیس بک ٹویٹر یا انسٹاگرام پر انجانے افراد یا کمپنیوں کے اکاؤنٹ سے خریداری ہرگز نہ کریں اگر کوئی بھی شخص یا کمپنی یہ دعویٰ کرے کہ وہ قابل بھروسہ ہے تو اس کا سجل تجاری یعنی وزارت تجارت سے ریجیشن نمبر لازمی مانگیں جب وہ مہیا کر دے تو اس کو سب سے پہلے وزارت تجارت کی ویب سائٹ پر جا کر لازمی چیک کریں کہ آیا یہ درست بھی ہے یا نہیں کیونکہ اگر وہ پروائیڈ نہیں کرتا ہے تو سب سے پہلے سٹیپ میں ہی اس کی دھوکہ دہی کھل جائے گی دوستو وزارت تجارت نے کہا ہے کہ جب آپ اپنا یہ اس کا سجل تجاری یا ریجیشن نمبر جو کہ وزارت تجارت الارٹ کرتی ہے اس کو چیک کر لیں گے تو اس آپ کی چھوٹی سی کوشش سے آپ ایک بہت بڑے نقصان سے بڑھ سکتے ہیں وزارت تجارت نے مزید یہ کہا ہے کہ ریجیسٹر کمپنی یا شخص کوئی بھی شخص جس سے آپ سمان پرچیس کرتے ہیں اگر اس کے پاس کوئی گڑبر ہوتی ہے وہ آپ کو جال سازی یا ملاوٹ والا سمان دیتا ہے تو آپ حضرات وزارت تجارت کے ٹول فری نمبر ون نائن ڈبل زیرو پر شکایت لازمی کریں تاکہ ایسے افراد کے خلاف سعودی حکومت سخت کاروائی کرے کیونکہ عوام کے ساتھ دھوکہ دہی کرنا کسی صورت میں بھی قبول نہیں ہے دوستو یہ کچھ انفرمیشن تھی جو آن لائن خریداری کرنے والے افراد ان کے لئے وزارت تجارت نے کچھ گائیڈ لائن دی ہے جس پر عمل کر کے وہ بہت بڑے نقصان سے بڑھ سکتے ہیں میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا اس کو دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا تاکہ کسی دوسرے شخص کا فائدہ ہو سکے اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم موسیقی